اسلام علیکم میں ہوں نیلی اور میں آج آپ کو بتاؤں گے ڈومیسٹیک اور پیٹس اینیملز کے بارے میں ارے نیلی یہ تو دونوں بہت مختلف ہوتے ہیں تم ان کو اکھٹا کیسے بتاؤگی نیلو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا چلو اب تم مجھے بتا دو مختلف مختلف کیسے ہوتے ہیں چلو میں آج تمہیں بتاؤں گا کہ یہ دونوں مختلف کیسے ہوتے ہیں دیکھو جو جانور ہم اپنی شوک کے لیے رکھتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا وہ پیٹس ہوتے ہیں اور جن جانوروں اور پریندوں سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ ہمارے شوک کے لیے بھی رکھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈومیسٹیک اینیملز تو چلو ہم میں تمہیں ایک کیت کا بتاتا ہوں دیکھو جیسے ہوگی ڈک تو ڈک کے بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمیں فائدہ یہ دیتی ہے کہ یہ ہمیں انڈے بھی دیتی ہے اور جیسے ہوگی ہن ہن بھی ہمیں انڈے دیتی ہے ہن مطلب مرگی اس کے بعد ہم بات کریں گے خورس کے بارے میں یہ بھی ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے اس کے بعد جیسے گوٹ گوٹ بکری یہ ہمیں دودھ بھی دیتی ہے اور اس کا گوش بھی ہم کھاتے ہیں جیسے ہوگئی گائیں مطلب کو یہ ہمیں دودھ دیتی ہے اور اس کا گوش بھی ہم کھاتے ہیں اور بھی بہت سے فائدہ ہیں جس طرح ہوگئی کو اور بیفلوس شیپ یہ ساری جانور اور پریندے ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں کچھ کے ہم اڈے کھاتے ہیں اور کچھ کا گوش اب ہم بات کریں گے پیٹس کے بارے میں جن کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہماری شوک کے لیے ہمارے ساتھ ہوتی ہے جیسے کہ کیٹس بلیاں بہت پیاری بیاری اور بہت اقسام کی بلیاں ہم پالتے ہیں جس طرح دوگیز یعنی پپیز پپیز میں بھی بہت سی کسنے ہیں پپیز ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں اور ہم انہیں اپنے شوک کے لیے پالتے ہیں جس طرح ہو گئے پیرٹس پیرٹس پپیز اور بھی بہت سی پرندے اور جانور ہیں آگے ہم بات کریں گے ریبیٹ یعنی خرکوش خرکوش کو بھی ہم بہت پیار سے پالتے ہیں آپ میں سے بہت سی بچے فیشیز کو بہت شوک سے پالتے ہیں گولڈ فیش بہت پیاری لگتی ہے سپیروز سپیروز کو ہم پنجروں میں پالتے ہیں این برنگی چڑیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور یہ آگے پیجنز یعنی کہ قبوتر قبوتر بھی بہت پیارے ہوتے ہیں یہ آگے مور مور کی پتیاں بہت ہی پیاری ہوتے ہیں اور یہ کلتے ہوئے بہت پیارا لگتا ہے لائنز اور ٹائگر کو بھی ہم پیٹ کی صورت میں پالتے ہیں یہ بھی بہت ہی پیاری ہو اور بھی بہت سی جانور پرندے ہیں جنہیں ہم اپنی شوک کے لیے پالتے ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں دیتی لیکن وہ ہمارے شوق کے لیے ہوتی ہیں دونکی ایک دومیسٹک انیمل ہے جو ہمیں بہت ہی فائدہ دیتا ہے سہم گدہ گاڑی کی صورت میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ہے کیوٹ کیوٹ ماوس یہ بھی چوہے بھی چوہے بھی کئی لوگ پالتو جنمر کے طور پر پالتے ہیں یہ آگے تیتر اور پڑیر یہ بھی بہت پیارے ہوتے ہیں جنہیں ہم پنجروں میں پالتے ہیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کتر مرک یہ بھی بہت لمبی چونچ والا لمبی گردن والا جانور پریندہ ہوتا ہے بہا نیلو بھئیہ تم نے تو بہت سارے پیٹس اور ڈومیسٹک انیملز کو مختلف مختلف اکسانت میں بتا دیا ہے مجھے تو ان سب کا نہیں تھا پتا اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں